ڈا ویسٹ لینڈ فیلے ریگستان اور سمندر کو بھی چترت کر ساہیتے کی نئی اچائیوں کو چھونے کا سندر پریاس بھی کیا ہے اس قویتہ میں قوی کی ویچاریک ویدوطہ جھلگتی ہے جو مہا نگری لندن کی بیبسی اور اداسی کو ویرت کرتی ہوئی قویتہ کے نئے آیاموں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہے اس قویتہ میں اتینت از سامانے شیلی میں ویبھن کا ویاتمک روپوں اور پرمپراؤں کا عدبھت سنگم دیکھنے کو ملتا ہے ایلیٹ کی اس قویتہ میں ویبھن ساہیتک کرتیوں جیسے بائبل، شیکسپیر، سینٹ آگستین، ہندو اور بہت دھارمی گرنٹھوں، فرنچ قویتہ، واغنیرین آپرہ اور آرثر کی کتھا کا بھی عدبھت سماویش دیکھنے کو ملتا ہے یہ ایک اتینت آدھونک قویتہ ہے جس میں جیز سنگیت، گریموفون، موٹرکار، ٹائپسٹ اور کھانے والے ڈبوں کی بھی بات دیکھنے کو ملتی ہے کچھ آلوچ شکوں نے اسے اتینت اتتم رچنا کہا ہے جو ویتت انسانوں کی بات کرتی ہے تو کچھ نئی سے اور سامانے آدھونک شیلی میں لکھی گئی قویتہ کہا ہے ان آلوچناؤں کے باوجود اسے بیسویں صدی کی سب سے پربھاوشالی اور مہتوپورن رچنا مانا جاتا ہے یہ قویتہ پراثم وشو یدھ کے کارن ٹوٹے ہوئے انسانوں اور ان کے جیون کے خالیپن کو درشاتی ہے یدھ سے جڑی انیک باتیں ساماجک مانوویگیانک اور بھاوناتمک پتن کا سنکیت دیتی ہیں پانچ بچوں کی ماں لل کے اور سفل ویواہ کی چرچہ اس کی سہیلی دوارہ لندن کے ایک پب میں ہوتی ہے جس سے آبھاس ہوتا ہے کہ لوگوں کے جیون میں خوشحالی نہیں ہے اور ان کے رشتوں میں اپناپن کی کشش اور گہرائی بھی نہیں ہے لوگوں کے جیون میں آدھاتمک سوچ کی کمی ہے دا فائر سرمن کی ٹائپسٹ اس کا ایک سندر اداہرن ہے اس کا کام صرف وہ لکھنا یا دھورانا ہے جسے لوگ کہتے ہیں اور جو وہ اپنا کارے کر گھر جاتی ہے تو اسے اس کا پروسیس کھانا ملتا ہے جو ٹن کے ڈبوں میں آتا ہے اس کا شاریرک سنبھوگ بھی مشینی اور روٹین ہے جسے ایلیٹ کشلتا سے نیامیت کوٹرین کے مادہم سے وقت کرتے ہیں اپنے پریمی کے جانے کے بعد جو سنگیت وہ گرامو فون پر سنتی ہے وہ اس سنگیت سے بالکل الگ ہے جو شیکسپیر کے ناٹک دے ٹیمپسٹ میں فرڈینل نے جادوی ٹاپو پر سنا تھا قوی کے انصار آدھونک جیون اٹھن سندر ویہین اور ارتھین ہو گیا ہے ایلیٹ کی قویتہ میں راجہ آرثر کی کہانی اور جیمز فریزر کی دھرموں کی تلنات مک رچنا والی پستک دے گولڈن باؤ کا بھی آبھاس ہوتا ہے وشیش کر ایلیٹ فیشر کینگ کی کہانی کو ایک الگری کے روپ میں آدھونک دنیا کے لیے پریوک کرتے ہیں فیشر کینگ کی جانگ میں چوٹ لگی ہے جس کے کارن اس کے راجی کی ویوستہ پر بھی اثر پڑا ہے کبھی اپ جاؤ رہی مٹی نے اناج اپ جانا بند کر دیا ہے اور بھومی بنجر ہو گئی ہے فیشر کینگ کی آدھیاتمک بیماری اور اس کی بھومی کا علاج ہولی گریل ارتھات اس کپ میں ہے جسے کرائیسٹ نے دے لاسٹ سپر میں استعمال کیا تھا اور جس میں جوسف نے کرائیسٹ کے کھون کو ان کو سولی پر چڑھائے جانے کے سمیت کروس پر لیا تھا کیا آدھونک دنیا کی بنجر بھومی پر کوئی ہے جو یا کر سکے قویتہ میں بہت دھرم کا فائر سرمن کہتا ہے کی موکش پانے کے یوگے ہونے کے پہلے ہمیں اپنی سانساری کے چھاؤں کو تیاغ نہ ہوگا آدھیاتمی گیان کو پرابت کرنے کے لیے دا ویسٹ لینڈ کویتہ پرارم ہوتی ہے ہیپ آف بروکن ایمیجز ارتھات ٹوٹی ہوئی مرتیوں کے دھیر سے اور انت ہوتی ہے ویبھن کویتہوں کے کوٹیشن سے اور بچوں کی نرسری رائیم لندن بریج is falling down بھی ایلیٹ کی قویتہ کا انش ہے قویتہ کے انسار ایسا لگتا ہے کہ کلا ساہتے اور موکھک اور لکھت سنسکرتی بھی خطرے میں ہے قویتہ کا انت اور سپشٹ پرتیت ہوتا ہے جس میں سنسکرت کے شد شانتی کو تین بار دھورایا گیا ہے جسے ایلیٹ the peace which passes understanding ارتھات سمجھ کے بعد کی شانتی کہتے ہیں کیا ایسی شانتی انتتہ پرابت کر لی گئی ہے یا یہ صرف کوری کلپنا ہے قویتہ میں دیئے گئے کوٹیشنز یہی درشاتے ہیں کہ یودھ کے بعد ایسی شانتی صرف ایک سوپن ہے دھنیواد موسیقی